اکرم کا تعلق بھارتی ریاست گجرات سے ہے وہ کراچی میں اپنی خالہ سے ملنے آئے تھے پاک بھارت کشیدگی کے بعد اب ان کی واپسی دشوار ہو گئی ہے اکرم کا کہنا ہے کہ واپسی میں کوئی مدد نہیں کر رہا کراچی کا علاقہ گودھرا کے بھارتی گجرات سے آنے والی گجراتی کمیونٹی کے لوگوں نے آباد کیا رمضان اور عفضہ پہلی بار پاکستان آئے ہیں ان کے تین بچے ان کی واپسی کے منتظر ہیں یہاں سے نکلے تو تب تب کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں پہ آیا تب سے یہ گاڑی بند ہو گئی لاشٹ میں گاڑی آئی تھی یہاں پہ اترے تھا لاشٹ گاڑی تھی دوسری کوئی گاڑی نہیں ہے یہاں سے کوئی جانے والی نہیں ہے اور آلے والی نہیں ہے انڈیا کی گاڑی تو یہاں پہ گز رہی پر یہاں سے گاڑی نکل نہیں رہی پاک بھارت کشیدگی اور جنگوں کے باوجود کئی خاندان نشتہ داریوں کے بندنوں سے بندے آ رہے ہیں پھر چائے کراچی کے مسلم ہو یا تھرپارکر عمرکوٹ اور سانگڑ کے ہندو خاندان محمد علیہ السلام کے ننیال گودرہ میں ہیں مشکل ہوتی ہے پانچ سال سے ہماری ویزے بند گیا گجات کے ہمارا خاندان سالہ وائی ہے مامو خالہ چاچا سب وائی ہے میری ماں ہمارا شادی کر کے آگے دیکھے لی تو ہمارے سب ہی ہم بھائی یہاں ہی رہتے ہیں ہمارا پورا خاندان وائی ہے تو ان سے گجاری سیحت ہماری ویزے چالو کر دے سب ان کی میری مہربانی کی موٹی صاحب سے گجاری سیحت تو ہماری ویزے چالو کروا دے گجات کی ویزے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت کی جانت سے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے پر سمجھوتا اتھر ایکسپریس کو موطل کیا گیا دونوں ملکوں میں کشدگی اور اندرونی حالات کی وجہ سے بھی سروس کئی بار موطل ہو چکی ہے دونوں ملکوں میں کشدگی سے ہزاروں خاندان سماجی ثقافتی اور مذہبی طور پر زیادہ متاثر ہوتے ہیں ریا سویل بی بی سی نیوز کراچی